دوستو ہر کسی کو پتا ہے کہ کانفیڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے اور شرمیلہ پان بلکل نہیں دوستو شرمیلہ پان یا شائنس ایک نفسیاتی اور دماغی گل جن ہوتی ہے جو ہماری خوشیوں کو کھا جاتی ہے اور ہماری صلاحیتوں کو دھبا دیتی ہے اس کی وجہ سے ہم زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق تیس فیصد بچے شرمیلے ہوتے ہیں اسی طرح چالیس فیصد نوجوان لوگوں میں بھی یہ نفسیاتی گل جن پائی جاتی ہے اس کے بے شمار نقصانات ہیں دوستو اگر آپ کو بعض اوقات لوگوں کا سامنا کرنے یا ان سے ملنے جلنے سے مشکل پیش آتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو اس صورتحال سے نکالنے میں مدد کر سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم ایسے پوائنٹس کا ذکر کریں گے جو آپ کو شرمیلے پان یا شائع ہونے سے نجات علا سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے چینل کو بڑھانے میں مدد بنتی ہے ہمارا پہلا پوائنٹ ہے یعنی خود کی اوپر سے شرمیلے پان کا لیبل ہٹائے یعنی اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ شرمیلے نہیں ہیں دوستو کوئی بھی شخص پیداشی طور پر شرمیلہ نہیں ہوتا یہ چیز ہمارے جینز میں نہیں ہوتی جس کو بدلہ نہ جا سکے جیسے کہ کچھ لوگ پیداشی طور پر اگریسیو ہوتے ہیں یا پول مائنڈڈ ہوتے ہیں کسی طرح کچھ لوگ پیداشی طور پر اعلی صلیتوں میں مالک ہوتے ہیں لیکن شائنس یا شرمیلہ پن پیداشی طور پر ہمارے اندر نہیں ہوتی یہ محض ایک روئیہ ہے ایک بہیوئر ہے جس کو خام خواہ ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے جو چیز پیداشی طور پر جینز میں ہوتی ہے وہ بدلی نہیں جا سکتا لیکن جو چیز روئیوں میں ہوتی ہے اس کو بدلہ جان سکتا ہے اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی اوپر سے شائع ہونے کا لپل ہے اور یہ سوچنا بند کر دیں کہ میں تو شرمیلہ ہو اور شرمیلہ ہی رہوں گا میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا وغیرہ مغیرہ بلکہ آپ اصل میں یہ سمجھوں کہ میں ایک کونفیلیٹ انسان ہوں اور دوسروں سے بات کرنے کا یہ ڈر آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا ہمارا دوسرا پوائنٹ کہتا ہے یعنی اپنی ذات پر تنقید کر کے خود کو کم تر خیال نہ کریں ایک ماہر نفسیات ٹونی روپن کے مطابق ہماری زندگی کی کامیابی اور کوالٹی ہماری کوالٹی آف کمیونکیشن پر ہماری کمیونکیشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک کاملی جس کو ہم سب جانتے ہیں اور جو ہم دوسروں سے بول کر کرتے ہیں اور اس پر ہم سب کا دھیان بھی ہوتا ہے لیکن ہماری ایک اور کمیونکیشن بھی ہوتی ہے جو کہ ہم خود سے کرتے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہمارا زیادہ دھیان نہیں ہوتا اور یہ چیز ہمیں بعض اوقات خراب کرتی ہے اور ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں آثر کے مطابق جب ہم خود کو کوئی یوزڈاک بولتے ہیں یا نیکٹیف بولتے ہیں تو یہ چیز آہستہ آہستہ ہماری ریالائف کو بھی نیکٹیف بنانے لگتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اور اس سے حقیقی زندگی میں بھی ہمارا کانفیڈنس لوز ہونے لگتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکن اسوسییشن آف ڈیسیبل پرسنز میں اب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ معذور لوگ یا ڈیسیبل لوگ اپنے آپ کو ڈیسیبل پرسن یا ہینڈی کیپ نہ کہیں اور نہ سمجھیں کیونکہ ایک انسان جب اپنے آپ کو ہینڈی کیپ یا ڈیسیبل پرسن کہتا ہے تو وہ زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتا ہے اس لئے آثر کے مطابق اپنے آپ سے ہمیشہ مصبت باتیں ہی کریں ہمارا تیسرا پوائنٹ کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں دوستو شرمیلے لوگوں میں ایک نفسیاتی وجل یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں ہمیشہ اپنے آپ کو دوسری لوگوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں یعنی فلان کا قد مجھ سے بڑا ہے مجھ سے زیادہ اٹیکٹیو ہے مجھ سے زیادہ ہینسوم ہے اسی طرح شرمیلے لوگ اپنی سلف ورث کا نظر بھی دوسروں سے کمپیئر کر کے لگاتے ہیں یعنی میں ذہین کتنا ہوں ہینسوم یا اٹریکٹیو کتنا ہوں فلان سے کم ہوں یا زیادہ تو اسی طرح شائع لوگ جن کو اپنے سے کم تر خیال کرتے ہیں ان سے ملنے یا بات چیت کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جن کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں ان سے ملنے میں ان کو کپرہاٹ فیل ہونے لگتی ہے دوستو ماہرین نفسیات کے نزدیک ایسے لوگ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں ایسے لوگوں کا کونفینس لیول ہمیشہ لوزی رہتا ہے ان کو اپنے اندر دوسروں کی نسبت ہمیشہ کمیاں اور کتایاں ہی نظر آتی ہیں اس سے ان کی صلحیتیں مزید دب جاتی ہیں اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان میں خوبیاں اور کمیاں ہوتی ہیں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس سے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے نیچے کومیٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں یہ ویڈیو اگر آپ کو اپنے دوستوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے تو ان سے شیئر ضرور کریں آپ کے کومنٹس کو دیکھ کریں کسی نئے ٹاپک پر اگلی ویڈیو بنائیں گے خدا حافظ